موسیقی ہلو جی اسلام علیکم تو پہلی بات یہ کہ اگر جو بھی ویڈیو آئے گی مطلب آجرین بلوگ تو اس کی میں انانونسمنٹ کر دوں گا آپ نے انسیگرام پروفائل کے اوپر تو آگر آپ لوگوں نے مجھے فالو نہیں کیا تو فالو کر لیں اور دوسری بات یہ آخری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو سوچنا یعنی کی آپ لوگوں کو اطلاع کرائی جاتی ہے اپنی اپنی تشریفوں کو گذیوں پر سیٹ کر لیں جیسے کہ میں نے کر لی ہے اور اس کام کو کرنی کا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ آج کوئی اینگل چیز نہیں ہوگا سب کچھ یہی سے بیٹھ کر گولے جائے موسیقی اب یہ آپ لوگوں نے ٹائم لپ دیکھا ہے وہ آج سے تقریبا دو سے تین مہینے پرانا ہے جو کہ میں نے اپنے گھر کی چھت سے شوٹ کیا تھا کیونکہ مجھے ٹائم لپ شوٹ کرنے میں بہت ہی مزہ آتا ہے ابھی تک آتا ہے وہ الگ بات ہے کہ میں کر رہا نہیں ہوں کیونکہ ٹائم کی فراغت نہیں ہے اچھا بات پر آتے ہیں اور اس ٹائم لپ کو ریکارڈ کرنے کے بعد تقریبا دو مہینے سے یہ بات تو میں نے خود نوٹس کر لی ہے پرسنلی کہ یار کراچی کے آسمان سے نہ بادل غائب ہیں تو اگر آپ میں سے کوئی بھی میری اس بات سے اتفاق نہیں رکھتا تو وہ نیچے کمنٹس میں مجھے بتائے ہو سکتا ہے شاید میں غلط ہوں یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں کہیں بادل نکلیں ہوں بٹ میں اس بات کو اس لیے شیئر کر رہا ہوں کیونکہ میں نے اس کو بہت ہی گہرائی سے محسوس کیا ہے اور یہ بات میرے لیے بھائی بلکل بھی نارمل نہیں ہے کیونکہ میں نے بچپن سے اپنے ساتھ صرف دو چیزوں کو دیکھا یا تو وہ اپنے گھر والوں کو دیکھا ہے یا تو وہ اپنے اس آسمان اور آسمان کے بات لوگوں کو دیکھا ہے ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے لیے یہ بات عجیب نہیں ہو لیکن میرے لیے یہ بات بہت ہی بہت ہی بہت ہی عجیب اور الگ تھی اور میں اس بات کو پچھلے ایک مہینے سے یہ سوچ رہا تھا کہ جیسے کراچی کا موسم چینج ہوتا ہے تو پھر میں اس پر بھی ایک بات کروں گا جیسے کہ آج ہو رہی ہے کراچی کے موسم سے تو آپ سب ہی لوگ واقف ہیں جو کراچی میں رہتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ کراچی کا موسم یوں منٹوں اور گھنٹوں میں تبدیل ہوتا ہے جب گرمیوں ہوتی ہیں تو وہ ایسی ہوتی ہیں کہ مطلب ساری قصر پوری ہو جاتی ہے اور رہی بات سردی کی تو بھائی لوگوں کا کہنا ہے کہ کراچی میں تو سردی ہوتی نہیں ہے پر لوگ تو کہتے ہیں اور لوگوں کو تو کام ہی ہے کہنا میں آپ اس سونگ لگا دیتا پر ایسا ماحول کیلئے نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اور رہی بات کراچی کی سردی کی تو یار کراچی کے کراچی والوں کے لئے کراچی کی سردی کافی ہے جب کبھی ہوئی جب کبھی ہوئی اگر اس سے زیادہ تو وہ بھی کریں لیں گے برناشت انشاءاللہ یار میں نے ایسا بھی فیل کیا ہے کہ ان بھادلوں کی وجہ سے کراچی میں بارش نہیں ہوئی شاید جی ہاں بالکل ایسا ہو سکتا ہے اور جس کے وجہ سے کراچی والے بارش کیلئے ترز گئے اور رہی بات بادلوں کی دور الحمدللہ الحمدللہ پچھلے دو دنوں سے کراچی میں بادلوں کی واپسی ہوئی ہے وہ بھی ایک نئی ہوا کے ساتھ ایک نئے موسم کے ساتھ ایک نئی گرمی کے ساتھ یہاں پر نئے موسم کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یار پچھلے ایک ہفتے تک ایسا سوچا جا رہا تھا کہ شاید 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 کراچی میں اب سردی کا راج ہونے والا ہے لیکن ان بادلوں کی ایک دبنگ انٹری کے بعد ابھی کراچی میں گرمی کا راج واپسی آ گیا اور گرمی تھوڑی سی ہو رہی ہے مطلب نہ ہاں ہو رہی ہے اور سردی بھی ہے پر صبح صبح پر بھائی جو باتیں وہ باتیں کہ کراچی کا موسم بدلتے دیر نہیں رکھتی تو بس میرا دل کر رہا تھا اور میں نے بات کر دی کیونکہ یہ میں نے کافی عرصے سے سوچا ہوا تھا تو بس میں نے ایک اگلے ولوگ میں اپنا خیال رکھیں گا اور مجھے یاد رکھیں اللہ حافظ فی امان اللہ ابھی بھائی کیونکہ کامیرا تو بن کر دو ہو مو صرف 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 موسیقی